اوسعی آزم سے محبت کرتے ہو غریب نواز سے محبت کرتے ہو جی ان کی زندگیوں کو دیکھو یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو تمہیں کیا ملے گا آج تم درگاہوں پر جا کر پھول چڑھانا ہی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہو درگاہوں پر جا کر مزارات پر جا کر وہ اولیاء اللہ کی زندگیوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام کیسے عطا فرمایا ہے آج ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر ان کی مزارات پر چادریں چڑھا رہے ہیں پھول ڈال رہے ہیں ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے تو ایک ہی صداے گی ان کو یہ مقام دین پر پابندی کرنے کی وجہ سے ملا ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے ملا ہے آپ گیاروی کر رہے ہیں اور گیاروی کے نام پر گیاروی کا جلوس نکال کر باجہ بجا کر ناشتے ہوئے آپ گیاروی کا جلوس لے جا رہے ہو یہ خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف ہے ان چیزوں کو چھوڑو اور معلوم یہ بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے لوگ آ کر بولتے ہیں کہ فلاں محلے کی چھلے کی گیاروی تھی گیاروی شریف کا جلوس نکالا گیا لوگ جو ہے پی کر ناچ رہے ہیں گیاروی کے جلوس میں آپ ناشتے ہوئے جا رہے ہو بتائیے آپ یہ غوثِ آزم کی محبت نہیں ہے گیاروی کے نام پر شریعت کو توڑنا یہ بڑے بیر کی محبت نہیں ہے یہ سرکار غوثِ آزم سے عشق دیوان گئی نہیں ہے سرکار غوثِ آزم کی سچی محبت اگر تمہارے سینوں میں ہے تو فجر کی نماز میں اٹھ کر تم کو مسلے پہ آ کر نماز پھنڈا ہوگا سرکار پیرانے پیر سے اگر سچی محبت کرتے ہو سرکارِ غریب نماز سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو اٹھ کر راتوں میں تہجد بننا ہوگا تم کو شریعتِ مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا تم کو علمِ دین حاصل کرنا ہوگا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ لہا ہے آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہو چکا ہے ہمارے گھر پر آسپاک کا جھنڈا تو ہے لیکن آج ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کے اوپر بس پاکستانی سیریلز چل رہے ہیں جی ہر بات کے اوپر طلاق کی باتیں خلا کی باتیں اور ریانیت عام ہو چکی ہے ہمارے گھروں کا حال کیسا ہے خورانِ شریف تو ہمارے گھر میں بڑے وہ اوچے مقام پر رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی بتائیے یہ کیسا عشق تمہارا اولیاء اللہ سے ہے اگر اولیاء اللہ سے تم کو سچی محبت ہے تو روزانہ اٹھو اٹھ کر خورانِ شریف کھول کر ایک صفحہ پڑھو اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمت نازل فرمائے گا آج تم بڑے پریشان ہو عاملوں کی چکروں میں جا کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہو وہ عامل جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا وہ تعویز پلیتے کرنے والا میں ان کو کہہ رہا ہوں جو شریعت کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں میں نیمو ناریل این کمپنی کو کہہ رہا ہوں ایسے بدترین بابا لوگ جو اریانیت کر رہے ہیں فہاشیاں کر رہے ہیں شریعت کو توڑ رہے ہیں سفلی علم کر رہے ہیں شیطانیت کو عام کر رہے ہیں یہ جماع میں نظر نہیں آتے ان کے پاس جا کر پردہ نشین خواتین اپنے عقیدوں کو تباہ کر رہی ہیں آج ہمارے حیدرواد دکن کا کیا حال ہو چکا ہے جی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں ہے بابا کی تعویز پر بڑا بھروسہ ہے یہ چیزیں چھوڑیے ایسی تعویز کو اپنائیے جو قرآن مقدس نے دی ہے اس تعویز پر عمل کیجئے جو تعویز تم کو دنیا میں بھی کام آئے گی محشر میں بھی کام آئے گی وہ تعویز کیا ہے وہ پانچ وقتہ نماز ہے کیا ہے پانچ وقتہ نماز ہے ارے میاں جب موت یقینی ہے مرنا سب کوئی شہناوے کوئی ہیں یہاں پہ یہ گارنٹی دے میں کبھی نہیں مروں گا نہیں مرنا تو سب کو ہے بعد حاصل کلام مرنا تو سب کو ہے موت سب کو آنا ہے لیکن بتائیے آپ نے خبر کے لئے کیا انتظام کیا ہوا ہے خبر میں جانے کے بعد میں فرشتے سوال کریں گے تو کیا جواب آپ نے رکھا ہے میدان محشر میں کیا حال ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے تھوڑی دیر اگر لائٹ کرنٹ چلا گیا ایسی بن ہو گیا کولر بن ہو گیا فین بن ہو گیا لائٹ چلی گئی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہر بڑا کر اڑ جاتے ہیں نین نہیں آتی ارے ہزاروں سال اندھیری خبر میں گزارنے ہیں اس کے لئے تم نے کیا رکھا ہے ساپ ہوں گے بچو ہوں گے کیلے مکوڑے ہوں گے ہشرات الارض ہوں گے زمین کے اندر سب کو جانا ہے یہ تمہارے رشتدار تمہارا باپ بھائی یہ تمہارے بیٹے یہ تمہارے دوست احباب جن کے لئے تم نے ساری زندگی پاپڑ بیلے ہے وہ تمہارے مو پر خاگ ڈال کر چلے جائیں گے وہ تمہارے مو پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے قبر میں تم اکیلے ہوگے بتائیے جب کیا کام آنے والا ہے جب اگر کچھ کام آسکتا ہے تو رسول اللہ سے وفاداری کام آسکتی ہے جب کچھ کام آسکتا ہے تو یہ نمازیں کام آسکتی ہے آج الیکشن کا پیریڈ ہے بعد حاصل کلاب الیکشن کا پیریڈ ہے